ایک شخص امیر المومنی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میں لوگوں پر اعتبار کرتا ہوں اور لوگ میرے اعتبار کا قتل کر دیتے ہیں لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے جسے مجھے معلوم ہو جائے میں کن لوگوں پر بھروسہ کروں اور کن لوگوں پر بھروسہ نہ کروں امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون سے لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کون سے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم دیکھو کہ کس شخص میں یہ تین صفات پائی جاتی ہیں تو وہ شخص کہنے لگا یا علی کون سے تین صفات امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حسیمی پوشیدہ درد کو کون محسوس کرتا ہے تمہارے غصے میں تمہارا پیار کون محسوس کرتا ہے تمہاری خاموشی میں پوشیدہ درد کو کون محسوس کرتا ہے جو شخص تمہاری یہ تین چیزیں محسوس کر پائے تو سمجھ جاؤ اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور وہ شخص تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑی گا تمہارا بھروسہ کبھی نہیں